اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل الاقدر تم من لسانی افقہو قولی نحیط محترم ساتھی و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة توبہ کو پڑھیں ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آیتیں آیت نمبر 1007 اور 1008 کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبب کوشش شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدن درارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حرب اللہ و رسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّا اِنَّا عَرَدْنَا اِلَّا الْهُسْنَا وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسَّاسَ لَتَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُواً تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ عَيَّةَ تَخْهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَتَحْرِينَ شاء اللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَاللَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِدًا دِیرَوَرَ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پچانے کے لیے وَقُفْرًا 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 وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان وَإِذْ سَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْل اور ان لوگوں کی قیامگات جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں پہلے سے ہی وَلَا يَحْلِفُنَّ اِنَّا عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا اور وہ ضرور قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہے ان کا عرادہ مگر یہ کہ صرف بلائی کا وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّا هُمْ لَا قَازِبُونَ اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک یہی جھوٹے ہیں یعنی مکمل ترمہ کیا ہوا اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پچائیں کافرانہ باتیں کریں مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈہ فرام کریں جس کی پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بلائی کے سوا ہماری کوئی بھی نیت نہیں ہے لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ تو قطعن جھوٹے ہیں لا تکم فیہی ابدا اور نہ کھڑے ہوں آپ اس میں کبھی بھی لَمَسْجِدُنْ اُسَّاسِ عَلَتْتَقْوَى اور وہ مسجد جس کی بنیاد تقوے پر ہے مِنْ اَوَّلَا يُوْمِنْ پہلے ہی دن سے اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ اور زیادہ حق ہے آپ کا کہ آپ کھڑے ہوں اس میں فِيهِ رَجَالُ يُحِبُّونَ آئِنْ يَتَتَخْخَرُو اور اس میں جو آدمی ہیں وہ پسند کرتے ہیں پاکی زگی کو پاکی کو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَتَحْحِرِينَ اور اللہ پسند کرتا ہے پاکوں کو یعنی مکمل تجمہ کیا ہوا اے حبیبِ مُکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مسجد آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گی امارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے حق دار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو زہرن و باطن پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تحارت شعر لوگوں سے محبت فرماتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اعمنت باللہ صداق اللہ العظیم ٹھیک ہے جی؟